اگر کسی کو ایسی بیماری ہو کہ ایک وضو سے ایک نماز بھی پوری نہ کر پائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسی سے ملتا جلتا سوال ایک اور بھی ہے اور اس میں بھی کسی کو لکوریا ہو اور نماز کے لیے تازہ وضو کر کے نماز پڑھنی شروع کی اور درمیان میں فیل ہوا کہ یہ پھر ڈسچارج ہو گیا تو اب کیا کریں؟ تو اس میں حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک وضو سے نماز آپ شروع کریں کیونکہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیں مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنا چاہیے البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے اس مستقل بیماری میں پھر کیا آتا ہے؟ استحاظہ بھی آ جاتا ہے محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا اب بعد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دورانے نماز میں کسی چیز کو محسوس کر رہا ہے یعنی وہم ہو جاتا تھا کہ اس کی جسم سے کچھ نکل رہا ہے آپ نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ مڑے یا نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یابو نہ پائے یہ وہمی انسان کے لیے عام حالات میں انسان کو جب ہوا نکلتی تو پتہ چلی جاتا ہے تو وہ عام اس کو نہ لے یعنی محض شک کی بنیاد پر یا وہم کی بنیاد پر یہ جسم میں ایسے ہی کوئی سرسراہٹ ہوئی ہے اس کی بنیاد پر وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا وضو چلا گیا ہے جب تک کہ واضح علامت نہ ہو اب بعض وقت یہ دو علامتیں بہت واضح نہیں ہو سکتی لیکن انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جسم سے ہوا نکلی ہے تو اس وقت اس کا وضو نہیں رہے گا لیکن محض وہم کی بنیاد پر نماز نہیں توڑنی چاہیے کیونکہ بعض لوگ وضو کاری نہیں پاتے دس دس پندرہ پندرہ دفعہ وضو کرتے رہتے ہیں کہ شاید ان کے جسم سے پھر کچھ نکل آیا تو وہ صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے بس ایک دفعہ صحیح طور پر وضو کر لینا چاہیے اور اگر یہ دو علامتیں محسوس ہوں وضو کے دوران یا پھر نماز کے دوران تو دوبارہ وضو کر لینا چاہیے سحل بن حنیب سے روایتہ انہوں نے کہا مجھے مزی کی وجہ سے بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت کسرت سے بار بار غسل کرتا تھا ہر دفعہ جب کوئی ایموشنل ایسا فیلنگ آئی اور اس سے جسم سے کچھ پانی نکلا تو میں پھر نہانے لگ جاتا پھر نہاتا تو بڑی مشکل میں تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تجھے اس سے وضو کافی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول جو میرے کپڑے کو لگ جائے میں اس کا کیا کروں فرمایا تجھے پانی کا ایک چلو کافی ہے جہاں تیرا خیال ہے کہ وہ تیرے کپڑے کو لگ گئی ہے وہاں چلو بھر کے چھڑک دو بس ہر وقت اس تنجے کی بھی ضرورت نہیں اس میں آپ دیکھئے کہ وضو ٹوٹنے میں ایک اہم اصول اگر آپ یاد رکھ لیں تو اس میں بہت سے مسئلہ حال ہو جائیں کیونکہ ابھی میں نے اس کا ذکر کیتا آپ کہیں گے لگوریا میں کیا ہوتا تو کبھی کوئی اور بیماری کا نام لے آئیں گے کبھی بواسیر کی بات کریں گے کبھی کسی اور چیز کی بات کریں گے تو ایک اہم اصول ہے کہ سبیلین سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے سبیلین دو راستوں کو کہتے ہیں یعنی جو یورین کا راستہ ہے یا پخانے کا راستہ ہے اس میں سے کچھ بھی نکلے چاہے وہ خون نکلے چاہے وہ پانی نکلے چاہے وہ چپکتا ہوا پانی ہو چاہے وہ لکوریا کہیں اس کو کوئی بھی نام آپ اس کو دیں یا ایون ہوا خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ ایک اہم ترین اصول ہے اگر آپ کو یہ یاد رہے تو پھر ہر ایک نئے نام کے ساتھ کچھ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو کچھ بھی نکلے جو جسم پر محسوس ہو تو اس کو دھو کر یا اگر دھونے کا موقع نہ ہو تو ٹشو سے صاف کر کے میں اس لیے موقع کی بات کر رہی ہوں کہ عام طور پر گھر میں تو سہولت ہوتی ہے لیکن بعض وقت آپ سفر میں ہیں استنجے کا موقع نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں ایسی خواتین جن کو مسلسل ایسا ڈسچارج ہوتا ہے وہ پیڈ یا ٹشو استعمال کر کے وضو سے پہلے اس کو ہٹا دیں اور تازہ وضو کر لیں چاہے ان کا ویسے وضو ہو بھی تو چونکہ سبیلین سے کچھ بھی نکلے تو وضو نہیں رہتا اس لیے اس نجاست کو صاف کرنا بھی ضرور ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ وضو کرنا بھی وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا